السلام علیکم ایوری ون نائی ہوپ آپ لوگ جہاں پہ تھی ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے مزمین ہوں گے اور گوڈ بارننگ آپ کو کہتے ہیں ایک اور خوبصورت سا دن اور دیکھیں ہم تو آج ماسک لگا کے بیٹھے ہوں گے کافی لوگ میسیز کرتے ہیں بھائی ماسک لگا کے بیٹھا کریں تو بس آپ دیکھتے ہیں جرہا بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آواز عجیب سے آرہی ہے تھوڑا ہٹائی دیتے ہیں مزمین کیا حال ہے ٹک ٹک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرس کلاس آپ بتائیں خیریت سے ہے ہاں ہاں تو اب یہ پیچھے ہم آپ کو کوئی جھیل نظر آ رہی ہوگی وہ یہاں گھر گئی ہے پانی ہے بڑی اچھی ایک نیچنل تو نہیں ہے آٹی فیچل ہے لیکن اچھی خوبصورت خوبصورت جگہ تو موسم بھائی موسم بھی اچھا سب کچھ اچھا ہے اور کل جو ہیں وہ بلی تھیلے سے باہر آگئی کونٹریکٹ جو ہیں کلاڑیوں کے اس میں کیا کہیں گے آپ اے بی دو دن پہلے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ایسان مانی صاحب جو ہیں اپنے چار جو ہے نا ان کو ایڈجیسٹ کریں گے پہلے کونوں نے ندیم خان صاحب کو ایڈجیسٹ کر لیا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے سینڈر کونٹریکٹ پہ آنے سے پہلے میں یہ ذرا کہنا چاہوں گا ہائی پرفارمنس ڈریکٹر ہائی پرفارمنس ہے جی اور جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد کرکٹ بورڈ ہے جہاں پہ ایڈوٹیجمنٹ بعد میں آتا ہے سیلیکشن بہلے ہو جاتی ہے چاہے وہ مسباؤلاک ہو چاہے وہ وسیم خان ہو چاہے وہ ندیم خان ہو چاہے وہ جنید زیا صاحب ہو ہوں اب آپ دیکھئے گا کہ نیکسٹ انٹری جو ہے ایک دو دنوں میں پڑھنے والی ہے اور ایسان مانی صاحب کے ایک بڑے کلوز فرینڈ ہے اور وہ ان کے فرزند ارجمن جو ہیں وہ بورڈ میں آنے والے ہیں اس کے بعد دو اور آئیں گے دیکھیں بات کیا ہے پوری دنیا میں آسٹریٹی میئرز اختیار کے جا رہے ہیں اسپیشلی کرکٹ میں ایسی بھی کو دیکھ لیں کرکٹ آسٹریلیا کو دیکھ لیں ایون کے بی سی سی آئی جو ورلڈز رچسٹ بورڈ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جائے گا حالانکہ دیکھیں واحد بورڈ ہے جس نے مارچ میں ڈیوز اپنے کلیر کر دیئے تھے لیکن ان پر اللہ کا قرم ہے ان کا سٹرکچر اتنا سٹرونگ ہے اور ان کی جو سپانسرشپس ہیں ندیم خان کرائیڈریہ پر نہیں اترتے بھائی جان بات یہ مہین خان صاحب کے بھائیاں مشہور زمانہ ہیں کتنے انہوں نے ٹیسٹ کھیلے تھے اور کتنے ان کے جو ہیں ڈومیسٹک کے میچز ہیں کائی ٹروفی کے اور کتنے ان کے ونڈے ہیں اور کتنے ایک بڑے بولر تھے اور کتنے دیکھیں یہاں پہ نیپوٹیزم جو ہے نا یہ آپ کی کرکٹ کو کھلے آپ اس سے بھی خوش نہیں ہے جو ایک دو ٹیسٹ کھیلتے ہیں آپ اس سے بھی خوش نہیں ہے کتنے ٹیسٹ والے سے آپ خوش ہو جائیں گے بھائی بات یہ ہے میری بات سنیں اس نے کتنے ٹیسٹ میچ کھیلے تھے باب بولر مہور نے کہیں ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کھیلے اور تو بھائی جان یہ کرائیٹیریہ نہیں ہوتا مزباو الحق نے جتنا بھی ٹیسٹ کھیلے اس نے پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے نا وہ ایک شیروں کو جو ہے نا وہ چوہ بنا دیا تھا یہی منٹیلٹی لے کے وہ آ رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے اب آپ دیکھ لیں کسی بھی فارمیٹ میں آپ ٹاپ تھری میں ہیں مجھے بتا دیں اور آپ دیکھ لیجیے گا سری لنکا اور بنگلہ دیش ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ بڑی ماتھی ٹیم ہے لیکن یہ آسٹریلیا نہیں ہے یہ انڈیا نہیں ہے انگلینڈ نہیں ہے نیوزیلینڈ نہیں ہے ساؤت ایفریکہ نہیں ہے ایون ویسٹ انڈیز بھی نہیں ہے تو بھائی جانے ان سے جیت کے اگر آپ نے جیتا تو کون سا کمال کیا جب آپ ان کے یہ تو ہوم انڈ وی ہے نا جو ایف ٹی پی ہے جو ٹیسٹ چیمپینشپ ہے وہ تو ہوم انڈ وی ہے ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے فائدہ یہ ہو گیا ہے فائدہ کہوں گا اس کو یہ ہو گیا کہ ہو سکتا یہ سکریپ ہو جائے ہو سکتا آگے چلا جائے کچھ بھی ہو سکتا بات یہ میرا بھائی کہ جب تک جو قومیں پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں نا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی آپ کی کرکٹ دو ہزار کے بعد لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا پلیئرز کیوں نہیں آرہے بیٹسمن کیوں نہیں ہے اسپیشلی بولرز کیوں نہیں آرہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ کا کوئی بھی بولر ایسا نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ آپ کے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کیوں کہ جو آپ کے ڈومیسٹک کوچیز لگائے گئے ہیں الحمدللہ وہ سارے مصباو لاکھ کے جو ہے نا مذرت کے ساتھ چمچے کڑچے ہیں انہیں کیا پتہ کرکٹ کیا ہوتی ہے ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ 11 کر کے آپ آپ لائیں گے آپ کبھی نہیں لائے سکتے اور آپ کی کرکٹ is bound to suffer انتہائی افسوس کے ساتھ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس ملک کی 60% سے زیادہ یوت ہو اور اس میں کرکٹر ہے جو کھلاڑیوں کو کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کس لوگوں کو دے دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک کٹیگری میں ٹھیک ہے مجھ سے ٹھیک ہے صرف فارمیٹ کھیلتا ہے اور وہ بھی کتنے دن کھیلے گا ٹی ٹونٹی وہ کھیلتا نہیں ونڈے سے وہ ریٹائر ہو چکا ہے صرف مزبا یس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایسی بندہ چاہیے جسار جسار میں ہے وہ نا تو انڈیا میں جو پجار ہے وہ بھی ٹیسٹ کھیلتا ہے وہ بھی ایک ٹیگری میں ہیں اوہی پجارا کو آپ آزر علی کے ساتھ ملا رہے ہیں کھیلتا تک ٹیسٹ ہے نا یار وہ بھی ٹیسٹی کھیلتا ہے صرف یہ بھی ٹیسٹی کھیلتا ہے ورلڈز بیسٹ بیٹسمن ڈوب بیٹسمن دوسری طرف جنہوں بلہ نہیں پڑنا آندھا تو سے انہوں کہیں دے آر ازر علی کیا ہے اتنہ مارا ہی کارڈ آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا پرابلم ہی ہے میرے بھائی کے 92 کے ورلڈ کپ سے آپ آئی تک 8 سال سے آپ ورلڈ کپ نہیں جیتے اور 2017 کی چیمپینز ٹروفی سے آپ بار نہیں نکل رہے 2009 کے بعد آپ نے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں جیتا پہلے پہلے میں آپ فارغ ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پوری سمیداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایڈگری نہیں ڈیزارو کرتا تھا اس سے بہتر تھا دیکھیں بات یہ ینگ ہے اپ اینڈ کمنگ ہے میں سمجھتا ہوں نسیم شاہ کو اے میں لے آتے ہیں اول تو دو رکھلے تو کوئی احمد آجے گی نسیم شاہ کو کیسے اے میں لے جائے گی اچھا نہیں دو رکھلے تو کیا ہوتا سرفراز احمد آپ کے تینوں فرمیٹ کا کپتان تھا اب نہیں ہے نہیں ہے ٹیم میں بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بھی دے دی ڈر کے آپ اس کو رکھ سی میں رہے تھے ایکچولی تو اچھا مثال کیا دے رہے ہیں مثال یہ دیتے ہیں ہمارے فیوچر پلان میں ہے اب تجھے تو اپنے کل کا فیوچر کا نہیں پتا میس بہو لگ تجھے کیا پتا فیوچر گیا آج ابھی بورڈ میں یہ جو دو ہیں بلکہ تین ہیں اگر ان تین سے جان چھوٹ جائے دیکھیں عمران خان صاحب نے domestic system اچھا کرنے کا کہا تھا یہ بے روزگاری کا تھوڑی کہا تھا آپ نے تو کرکٹرز کو بے روزگار کر دیا آپ نے تو اتنے کرکٹرز کو دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا آمیر اور وہاں نہیں ہوں گے اور حسین علی بھی بھلکل ٹھیک ہے وہ ڈیزار بھی نہیں کرتا اچھا آپ نے دنیا میں سنا ہے جو پاکستان کھیل گئے ہوں ان کو آپ emerging category میں ڈالتے ہیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے مجھے بتائیں کوئی ایک مثال دے دیں آج مجھے کہ دنیا کی کہ کسی cricket playing nation میں جو ٹیسٹ playing nation ہو اس میں آپ نے represent کیا ہو اور آپ کو emerging category ہے تو اگر دو تین match کھیلے ہو تو تو بھی ڈالیں گے نا نہیں مجھے دو تین match کھیلے ہو emerging category کا مطلب کیا ہے what is the meaning of emerging emerging means سے آپ پودا لگاتے ہیں جو اس میں کوپلے کھیلتے ہیں درخت کو آپ emerging نہیں کہتے ہیں درخت کو آپ کہتے ہیں دو تین match کھیلنے چھے تو درخت نہیں نہیں ہسنین نے دو تین match کھیلے تو اس کی جیتی performance کیا اس کی حریص راہو کو کس اس پر دیا ہے بیگ بیش کے اس کے اوپر دیا ہے اپنے emerging category کا یار میری بات سنے tennis ball ساری زندگی کھیلا ہے اس دفعہ محمد وسیم کو آپ دعا دیں کہ اس نے اس کو جا ایک آئی ٹرافک لا دیا پاکستان کی ٹیم میں بھی تو کھیلا بھی میچیز دو تین بھائی میں تو پرفارمس کیا ہاں ایوریز پرفارمس تھی لیکن حیدر علی کو آپ نے emerging category دیا ہے میں کہتا ہوں جی ٹھیک دیا ہے where is Roheel نصیر who is the future of Pakistan cricket who is the captain of Pakistan under 19 team وہ ابھی اتنا بہترین کھیلا ہے ملتان سلطانس کے حالانکہ اس کو کم چانس دیا ہے سیشان اشرف کو دیا ہے لیکن وہ کدھر ہے اچھا ان سب میں جو سب سے بڑا پلیر ہے میں سمجھتا ہوں وہ علی مران ہے where is علی مران میں کہتا ہوں ڈاکٹر نمان نیاز کو یہ میرا سلوٹ ہے راشر لطیب کو میرا سلوٹ ہے محمد وسیم کو میرا سلوٹ ہے کہ جب اس بچے کو کوئی نہیں کھلا رہا تھا علی مران کو تو یہ پی ٹی وی سے انہوں نے کھلایا راشر لطیب نے اسے کراچی کنگز کے لیے ریکمنٹ کیا اس کی بدکشمتی ہے اس ملک میں سب سے بڑی بدکشمتی نیازم ہے چانس نہیں دیا جاتا سب سے بڑا پلیر ہے اس بات اگر مرجنگ پلیرز میں دیکھیں آپ کو رزاق چاہیے نا آٹو میٹک ریپلیسمنٹ آلی مران تیک مائی ورڈ دیکھیں میرا کو رشدار نہیں ہے میری تو کئی مہینے کئی مہینے ہوگے میری تو میری تو سلام دعا بھی نہیں ہوئی ہوگی میں تو کسی کا چاچا ماما نہیں بن جاتا نہ میں گوڑ فادر بن جاتا ہوں میں بات کرتا ہوں حق کی آپ بتائیں فواد عالم کا ہے جو ڈمیسٹک کرکٹ کا ڈان بریڈ میں نے وہ کدھر ہے میری زی مجھے صرف یہ بتا دیں محمد عباس جو ہے اس کو آپ نے کس کریٹیریے پر بھی کٹیگری دی ہے یار اس کا ٹیسٹ کا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھو آپ کے تو جو مین بولر ہیں وہاں بامیر و خیرہ سب بھاگ گئے جو ایک بچہ پرفارم کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں ڈیزرڈ کرتا بھی کٹیگری او یار میری بات سنیں بات یہ ہے رزوان صاحب خدا کے لیے حقیقت پر نکالیں لسٹ نکالیں آپ لسٹ تو آپ میں نے پھوری نہیں لکھی میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں میں آپ کو پلئر ٹو پلئر مارکنگ کرتا ہوں یہ لیجیے لسٹ میں چاہتا ہوں آپ لسٹ کے سائے آپ دیکھیں جو انڈیا کی اپ اپلس کٹیگری اوزر علیہ دا ہے اس میں تین کھلاڑی ہیں پاکستان میں اے پلس نہیں ہے اس میں بابر ہے آپ یہاں سے شروع ہو جائے اے کٹیگری سے شروع ہو جائے اے میں دو ٹھیک ہیں شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم بلکل ٹھیک ہے بابر آزم تو آپ نے کپتان اسے بنا دیا کل میں نے آپ کو کچھ دن پہلی کہہ دیا تو وہ ہی بنے گا اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا ابھی آپ دیکھئے گا کہ بابر آزم پہ جب اتنا پریشر آپ ڈالیں گے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی پریڈکشن پہ بھی یہی کہہ رہے تھے پہلی پریڈکشن اچھے لیا جا کے اس نے ٹی ٹونٹی میں ایک میں فریفٹی ساٹھ کیا ایک فریفٹی کیا ہے اور بھی اچھی پرپورمس پہلی پریڈکشن لے لیں پہلی پریڈکشن لے لیں بابر آزم پہ آپ نے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو ونڈے میں جو ہے نا وہ ازر علی سے بات کرنی چاہیے تھی ازر علی سے کہنا چاہیے تھا کہ ازر علی ازر علی بہترین کھیل ہے ازر علی کو چاہیے تھا کہ وہ ونڈے کھیل لیتا ریٹائرمنٹ واپس لے لیتا کیوں کہ ابھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ خودور کھلا رہی ہے ابھی آپ اس کو اوڈیا میں بھی ڈال رہے ہو شار بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کیٹیگری دی ہے تو اسے یوٹیلائز بھی تو کریں نا جب آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ایک بندے کو تو پھر کیوں دی ہے دیکھیں جی دو پلیئر ٹھیک ہے اب آج ہیں آپ بھی کیٹیگری میں نام لینے شروع کریں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں بھی کیٹیگری میں آبی دلی آبی دلی بلکل ٹھیک ہے اسے شفیق بھی ڈیزرونگ اسے شفیق بھی بلکل ٹھیک ہے حالانکہ وہ بھی ٹیسٹ کھیلتا ہے لیکن وہ بھی بیٹیگری بھی بیٹیگری بھی آری صلیر سرپراز یاسر شاہ ہاری صلیر سرپراز سرپراز احمد کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی میں سمجھ ٹھیک ہے آگے بھی اتنا اچھی اس نیکس ورل کب میں بھی کھلی بھی ڈیو بھی خیلتا اس کے پاس لیابلیٹی کی طرح چھے مچ اور کھلتا ہے انجری پرون ہے آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں ہاں بالنگ بھی کھلا لیتا ہے شان مسود بھی صرف تیسٹی کھیلتا ہے آگے چلیں چلیں اس کی پرفارمنس بہتر ہو گیا میرے ریزوان تو ایک پکی پرچی ہے یا ٹیسٹ میں اتنا اچھا گھیل ہے ہاں انڈے بھی کی ہیں ابھی اس نے کراچی کنگز نے اس کو کھلا ہے ہی نہیں پورا پیسل وہ تو اماد کی اپنی پتہ نہیں جیلیسی تھی ہے جیلیسی تھی بھا بھائی ایک وکڑ کیپر او بھائی والٹن آپ کے پاس ہے آپ کو کیا طورت ہے سکھلائیں پاکستان کی نیشنل ٹیم میں وہ ٹی ٹونڈی سکھل رہا ہے وہ ٹی ٹی پر ہے او بھائی جو کھیل رہا ہے راہول جو وکڑ کیپنگ اور اوپننگ کر رہا ہے اس کے پارے میں کیا وہ چھے میں نمبر پہ بھی اٹھنا ہی کامیاب ہے بھائی جو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آپ کو بھی اقیقت بتا دوں گا اگلے کسی پرگرام شہداب خان ٹھیک ہے دو فارمیٹ تو کھیلتا ہے نا پکا حالانکہ تینوں کھیل سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے جی سی میں جی فخر زمان بھائی جی فخر زمان کس بیس پہ آیا جی ذرا بتائیں اس کے دو بیس بول پلیئر ہے اس کے دو پر فارمیٹ لہار کلندر آگے چلیں اماد وسیم اماد وسیم ٹھیک ہے اسمان شنواری نسیم شاہ کیوں آیا اسمان شنواری جی ون آرڈ ایک اس نے آؤٹ کر دیا کراچی میں سری لنکا کے خلاف تو بس اب وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ کھیلے گا امام الحق ہے ہٹھ ہٹ吗 آپ کے اس نے بتانس میٓ ہٹ t Official بنیوم م النکل یہاں آپ لوگ کرو کہ بہت بہت دمائی مسافی رہا ہے یار یاد ہو نا یہاں پہ صحیح دنور طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ سے نہیں کھیلتا مجھے کھیلتا ہے آگے چلیں افتخار یار افتخار کی کیا پرفارمنس ہے آپ مجھے بتا دے اس پر کافی ویسے بات آگے چلیں پی ٹونٹی میں یہ اچھا کھیلا تھا اسٹیلیا میں یار ایک نگز کھیلے کے بعد آپ لوگوں کو کونٹریکٹ مل جاتا آگے چلیں بس تو امرجنگ میں وہ ہی ہے ہیدر راؤ فرسنیم دیکھیں امرجنگ میں میں بڑی زمیداری سے سمجھتا ہوں روحیل نظیر ہونا چاہیے تھا علی عمران ہونا چاہیے تھا اگر آپ بھی اول تو بی فواد عالم دیکھیں وہ ونڈے کا بھی بہترین پلیئر ہے اس کو تو انہوں نے تیس کا بھی بہترین پلیئر ہے میں آپ کو بڑی زمیداری سے کہتا ہوں اگر اس کو بھی میں نہیں رکھا تھا نا تو سی کٹیگری اس کو ڈیفینیٹلی دینی چاہیے تھی بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ سارا کا سارا ایک مافیا جو ہے نا وہ چمڑ کے بیٹھ گیا ہے اور یہ کسی صورت میں رضوان صاحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں یہ میری بات یاد رکھئے گا جب آپ اتنا ظلم کرتے ہیں نا اسی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ نیچے جا رہی ہے کرکٹ ایک وائٹ سپورٹ تھا جس میں لڑکوں کی بچوں کی انوالمنٹ بھی وہ آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے کسی ریجنل کوچ نے جو چھے تھے کسی میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہوئی کہ وہ فواد کا علی عمران کا روحیل نظیر کا کیس لڑ لیتا کسی میں جورت ہی ہو کوئی سنتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں خواب میں بولا ہوگا نیند میں بولا ہوگا تو میں کہا نہیں سکتا میرے پاس ساری رپورٹیں ہوتی ہیں میں گھر میں بیٹھ کر رپورٹنگ نہیں کرتا یہ جو ایک ایڈگری کیا ہے اس کو تقریباً ڈیارہ لاکھ روپے مہینے کے ملیں گے ان کو اور باقی پھر اس سے نیچے نیچے کام آتا جاتا ہے اور خیر انڈیا تو بڑا ریچ بورڈ ہے وہ تو انڈیا جو سات کروڑ ہیں وہ خیر انویلی ملتے ہیں ایک پلس کٹیگری میں پھر اس کے بعد اے میں پانچ کروڑ اور وہ پاکستان کی دس بن جاتے ہیں وہ تو خیر سابی ہو رہا ہے تو پھر اب جار دیکھیں میری بات سنیں آپ جو باتیں کرتے ہیں ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا میں جب دیا جاتا ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر پلیئر پہ چاہے وہ رنجی ٹروی کھیل رہا ہو چاہے وہ کئی اور domestic کھیل رہا ہو چاہے وہ league کھیل رہا ہو ڈیل کی بات کر رہا ہو وہ ہر پلیئر پہ چاہے وہ ایک کھیل رہا ہو ان کے پاس پورا ایک pool of players ہے آپ کے پاس 50 player نہیں ہے میں آپ کو challenge کر رہا ہوں آج مجھے بتا دیں 50 بھی نہیں ہے آپ 51 کا نام مجھے بتا دیں گے نا میں ہوتا گیا ہے بھئی ہوسیم کھان ہوسی زاکر کھان ہو اس آسان مانی ہو اس دیس ہو اس دیٹ یہ کس جگہ سے آگے لگے ایک ایک ونڈے دو دو ونڈے کھیل کے وہ بھی کسی وجہ سے کھیل کے کوئی high performance میں کوئی ڈائریکٹر ڈمیسٹک لگ گیا کوئی کچھ لگ گیا وائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ بدقسمت ہیں کہ آپ اپنے کوچس سے فیدہ نہیں میں کہہ تو پاکستان کا best coach ہے سبھی ازار best domestic coach پاکستان کا پبھی اس نے جتوایا تھا اس کو باہر کر دیا کیوں اس کا قصور گیا عیاض اکبر یوسف زہی کو باہر کر دیا کیا قصور ہے اس کا جنگ تھا اس نے کتنے پلیئر دیئے فٹا سے مجھے بتائیں تحمور آزم جس نے اتنے سارے اسلامباد کے لیے کہ وہ کیوں باہر ہوا علی زیا جیسا بندہ باہر چلا گیا آخر فائنلی یہ ہوتا ہے میرے بھائی جس ملک میں جب میریٹ نہیں پریویل کرتا اگر آپ کے ملک میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور کروڑوں روپے کے خرچے یہ دیکھیں پچھلے پورا ڈمیسٹک سیزن پورا ڈمیسٹک سیزن جب آپ نے سلمان نصیر جیسے تو فلانا پورا ڈمیسٹک کرکٹ ویڈاوٹ اینی سپانسر سارا پلیئروں کے پیسے سے دیکھیں پلیئر دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ اس کے مال پر یاشی کرتے ہیں کیوں بلکل بڑا جنون بات ہے اور بلکل صحیح بات کیا ہے ادارش شیوام جی یہ کہہ رہے ہیں بابر آزم بطور کپتان کیسے ہیں کیا ضروری ہے کہ ایک اچھا بیٹسمن اچھا کپتان بھی صاحب مجھے افسوس ہے ہے کہ بابر آزم کو یہ خراب کرنے کے طلعے میں ہے اور اسے اماد وسیر کبھی آپ بولتے ہو صحیح کام کیا ہے کبھی آپ بولتے ہو کہ اس کو نہیں صحیح کام کیا ہے رضوان کرکٹنگ سینس میں بات کریں اگر اس کو تھوڑا عرصہ کسی کے انڈر وائس کپتان تھا کہ یہ کبھی وائس کپتان رہا ہے بابر آزم مجھے بتائیں آپ کپتان رہا ہے نا انڈر نائنٹین کا کپتان تھا پاکستان کی اگر اسلامباد اس کو نہ اٹھاتا تو اس کا کیریئر ہوتا یار دیکھیں میرے کو جتنی چیزیں پتا ہے نا یہاں مسیبت یہ ہے کسی کو پتا نہیں یار عماد وسیم کو بناتے عماد وسیم کو اس سے بہتر ہوتا کیوں نہیں ہے اور اسے ہوتی نہیں ہوتے ڈی آئی میں بھائی یار بات یہ آپ چھے مہینے اسے گیندی ترمی ہوتی ہے اگر حفیث کو بنا دیں یار حفیث ڈیسٹی لوگ ہیں پھر انہی کو آگے جانے دیکھیں اس سے آپ کی کرکٹ کو فائدہ ہو آپ جب پریشن ہیاری ورڈ کپ کھیلے گا ہفیث کھیلے گا اگر ورڈ کپ یار چھے مہینے کے لیے آپ سے عرض کیا ہے بات کو سنیں ابھی تو کرکٹ نہیں ہے بات جو تجربہ کرنا بات یہ میرا بھائی یہ جو لیوش سیلریز لے رہے ہیں نا ان پہ کٹ لگائیں ان کا کوئی رول نہیں ہے راشر لطیف شوہ بختر جوید میاداد زہیر عباس موسین خان یوسف محمد یوسف یونس خان بھائی سہید انور ان کو کیوں نہیں استعمال کر رہے اچھا ٹھیک ہے ایک یہ کہ پریشن بھی پڑ سکتا ہے لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کامیاب بھی ہو سکتا ہے یار ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو سکتا ہے حق بھی ہو سکتا ہے حق کی حق ہو سکتے ہیں یار دنیا نام حق رکھ لینے سے آپ حق نہیں دیتے کسی کو دیکھ لو روٹ دیکھ لو اس کے علاوہ کو لی دیکھ لو بھائی جتنے شمیت بھی تھا جتنے اچھے بیٹس میں ہیں جو قوالٹی کے وہ کپٹان بھی ہیں چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا let the game begin let the game begin you will see and all will see you are destroying is carrier آگے چلیں انیل سینی کہہ رہے ہیں جی ہیدھر علی اچھا ایک ہمیں پسند آیا ہے اور جس طرح اس نے PSL میں چھکے مارے ہیں تو بھائی ایک innings اس نے کھیلیا PSL میں اچھی ایک innings آگے چلیں دو تین ففٹیاں کی ہیں یار یار آگے چلیں ایک سکسٹی فائف تھا اس کا دیپک کمار کہہ رہے ہیں جی ورلڈ کپ کدوں اے جی آجی سانومی نہیں پتا تی ٹونٹی ورلڈ کپ اکتوپر چھے ویسے پندرہ اکٹوبر سے نویمبر تک ہے لیکن اس سے پہلے IPL ہو نہیں ہے ایشیا کپ بھی ہے دیکھیں ان میں سے تین میں سے دو ایونٹ ہو سکتے ہیں دو ایونٹ ہو سکتے ہیں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آگے چلیں سورج کمار نے کہنا جی ایک ٹائم تھا کہ جب انڈین ٹیم میں بھی بڑی فکسنگ کے مسلم تھے آپ کیا وجہ ہے کہ انڈیا سے ہمیں اس طرح کی خبریں نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں ایک تو جس طرح کہ یہ پیسے ٹھیک ٹھاک مطلب بورڈ دیتا ہے کھل ہے پیسے زورت میں سکتے ہیں پیسے تو اڈیاں لیں کٹنی مل دے لالت جڑی ہے نا اوور نائٹ بچارے آتے ہیں ہمبل بیک گراؤن سے پیسہ دیکھتے ہیں ہوتیلز دیکھتے ہیں لائف سٹائل دیکھتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہی تو میں کہتا ہوں جس دن آپ نے یہ جو پی سی بی کے اندر ہے نا یہ جو لوگ ہیں جو آپ نے انٹی کرپشن یونٹ جس دن ان کو بھی ہاتھ ڈال دیا انشاءاللہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی کرکٹ میں آگے چلے خیم پانڈے ہیں جی انہوں نے میسج کر کر کے کوئی بہت میسجز کیے ہیں اور سوال ان کا عجیب ہے کہیں بابر آزم اور دھونی بغیرہ یہ سیل فیش پلیئر ہیں پتہ نہیں کیوں آپ بار بار اتنے میسجز کر رہے تھے یہ سوال کے لیے انہوں نے تو میچ جتائیں بھائی جن کیا بات کر رہے ہیں بروش پرور ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سرفراس جو ہے وہ ریزوان سے بہتر ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر کیوں ہٹایا کامران اکمل کو ہونا چاہیے تھا میں تو یہ سوال جو آخری وکٹ ہو سٹیلیا خلاف ورلڈ کپ میں سرفراس نے سنگل لے کے گیارویں نمبر کے بیٹسمنٹ کو ایکسپوز کر دیا تو وہ ٹھیک تھا آپ دو پلیروں کا کمپیرزن کر رہے ہوں میں کہتا ہوں سرفراس ٹھیک ہے آگے چلیں سوریش طولنگ کی کہہ رہے ہیں جی پاکستان ٹیسٹ میں اچھا پر فارم کیوں نہیں جارتا ہے بتا تو دیا ہے ساری اس کا خیر بات ہم نے کریں ٹیارہ میں سے چھے تو آپ اپنے چمچے کڑچے گھلا دیتے ہیں نوین کالیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا کی نمبر چار پر آئے ہیں پانچ پر منیش پانڈے چھے پر پانڈیا اور ساتھ پر جڈے جا یہ ٹھیک ہے آرڈر ویسے ابھی تو کر کرکٹ نہیں ہے بائی جن پور ایٹرز جو ہوتے دیکھیں بائی جو پانڈے کھیلتا ہے نا بیٹڈ کی پر رہول بیترین ہے 50 اور رہول پہ نہیں بھر رہا ہے چوتے پہ آئے گا پانچ پہ منیش چھتے پہ وہ تو دو اپنر ہوگے اور تیسے نمبر پہ کو دی ہوگیا تو دو اپنر ہوگے شرما اور رہول تو رہول نہیں چلیں آیا چھے میں پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ دونوں ہر رول کھیلتا ہے پانڈیا پانڈیا ساتھویں پہ ہے جدے جا آٹھویں پہ ہے یعنی پھر منیش یہ آئے گی کھلے گا یا منیش تو نہیں کھلتا نا پھر تو جدے جا دیکھیں you will go with the all-rounders صرف بیٹسمن کے اوپر تو نہیں جائیں گے نا آپ ٹھیک ہے جی رام رمکیش بیروہ ان کا میسیج روشن صاحب ہے شیف تھاکور ہے ہاری سامر اور ایک وہ کہہ رہے ہے جی پل شوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں روحی شرما is the best بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہاری سامر کہہ رہے تھے کہ کولی کی بہتر ہے اور بابر کی بہتر ہے لیکن میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ ذرا چیک کر لیجے کس کی بہتر ہے دنیا کا سب سے بیسٹ پولر ہے وہ مذہب جو مذہب سودھیں ایک شوٹ لگتی نا دیکھ کے جو مزہ آتا ہے مطبق ایفرٹنس کسیم کا نییوزک اندائرز تو ایسی ہے کسی زمانے میں پونٹنگ کی مجھے بہت کل پونٹنگ ایکس اوٹ دی مطبق پونٹنگ سے یاد آ گیا آسٹریلیا ہے کہ اندین تو نہیں اچھا کپتان ہے ہاں انڈیا کا ایک بندہ ہے وہ کہیں نہیں پونٹنگ نے جڑا ہے دو ورلڈ کپ جتائے ہیں پونٹنگ نے فلانا جیٹا ہے بھائی جان دیکھیں ٹیموں کا فرق ہے بالنگ لائنپ کا فرق ہے آپ یہ ساری چیزیں دونوں ہی بہترین میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا دونوں نہیں ہے لیکن دیکھیں مجھے آپ مجھے آپ کرٹنگ سینس میں بات کریں آپ انہی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ مجھ پہ نہ نا اپنی چیزوں کو امپوز کریں بھائی میں سمجھتا ہوں دونی ایک بڑا پلیئر ہے وہ مسٹر کول ان کام ہے اور پریشر کو ابزول کرتا ہے اور اس کی ہر موو جو ہے نا وہ اس کے لیے گلوری لاتی ہے آگے چلیں بھائی یہ بابل نہیں چباتا تھا آج کے دور میں کون سا ایسا پاکستانی کھلاڑی ہے جو آپ سمجھتے ہیں بابر آزم ہے شاہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہ ہے گلکل ہو سکتا ہے بڑے رام سے ہو سکتا ہے ڈی ایس ایل میں تو یاد نہیں کھلاتے یہ تو شاہر آپ کیا تو یاد you don't have any system مجھ سے آپ وہ کیا یہ بنگلہ دیشہ لیگ تو کھلا تھا نہیں بنگلہ دیش میں وہ نہیں کھلا وہ کتر لیگ کھلا ہے ٹی ٹین کی جاؤں کے اور مین او دا میچ ہوا ہے جی جی ڈیپ سنگھ صاحب ہیں کہہ نے جی آپ کی اپیسوڈ ہمیں 20 منٹ کی مزا نہیں آتا تھوڑی بڑھائیں چاہتے ہیں باری بات سنیں ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اتنا آپ کو information دیتے ہیں آپ ذرا اپنی دیکھیں نہ آپ اپنے subscriber بھی نہیں آپ لوگ اپنے محبت کا اظہار نہیں ہو رہا نہ آپ کو subscriber دیکھ رہے ہیں نہ آپ کوئی محبت کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں محبت کا اظہار کریں ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو اور آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ ایسی دیں آجاتا ہے تھوڑی research کر کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے نکال کے points وغیرہ پھر چینل کو اپنے چینل کو subscribe کریں اور جن لوگا نے کیا ہے آپ دیکھیں آپ 200 300 جتنے comment کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم ان کے جوابات دے رہے ہیں پورا پورا ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کو facts and اس کے ساتھ بتاتے ہیں پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ہم بات نہیں کرتے باقی اگر ملک کی بات ہے دیکھیں میں پاکستانی ہوں i'm a proud پاکستانی once again it hurts me کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن ہم اس کو utilize نہیں کر سکتے جو ابھی یہ واقعی ہوتی تو آپ اس میں 2 3 یزار کا اور اضافہ کر لیے ٹھیک ہے اور بجن سنگھ نے بھی اس کو بات کو second کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 270 60 جو تب تارکٹ ہوتا تھا ابھی جو 220 25 ہے وہ اسی وجہ سی ہے کہ دونوں گیندے نہیں ہیں نہیں گیندے بلائی زیادہ ہو میں سمجھتا ہوں تینڈنکر اور گنگولی وہ پلیئر تھے جو 300 ہوں تو ہر میچ میں بنا جاتے ہیں اگر یہ والی رسٹکشنز اور یہ والے مزے ہوتے نا کیونکہ بول ہوتا ہے دیکھیں شائننگ ہارڈ اس پہ زیادہ مار پڑتے ہیں ہم تو اس ہی پہ کٹیں گے ہم تو ہی ہی ہارڈ ہٹر تھے تو جیس آئی اگری بلکو ٹھیک ہے اور فیلڈ رسٹکشن کا بھی بڑا بیلکل ہے بیلکل ہے کیونکہ یہ اٹھا کے گنگولی بھی اٹھا کے کھیلتے تھے تو تینڈلکر تو دیکھیں نا ماسٹر تینڈلکر ہے پلیس ابھی تینڈلکر تک آنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا نہیں تبکہ بولر تو دیکھو نا ہر ٹیم اٹھا کے دیکھ لو فاسٹ بولر ایک سے بڑا بولر کو چھوڑیں دیکھیں اس کے ریکارڈ ہر ملک میں دیکھیں ہر کنڈیشن میں دیکھیں تینڈلکر اس تینڈلکر آگے چلیں مختلف دو ایرا کے جو ہیں جی اچھا جی ایک بائی سب کہہ رہے ہیں جی ہاں محمد آمیر تینڈلکر کو جو بائر کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہو ٹھیک حالانکہ جو پچھلے ایک سال نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ تینڈلکر ہوں تینڈلکر ہوں بندے میں بھی نہیں کھیلے گا تینڈلکر ہوں تینڈلکر ہوں تینڈلکر ہوں تینڈلکر ہوں تینڈلکر ہوں تینڈلک نہیں وہ اس کی طرف کمر کئی ہے نہیں وہ کھیل چکا پاس ہوں بگرenas مرام تینڈلکر حرام تینڈلکر اچھا آپ چاہتے ہیں ایک زہار لوگ اور کریں ہونے تینڈلکر حرام اپنے دو چار لوگوں کو یہ نواز رہے ہیں وہ ٹیسٹ میں جی نہیں کھیلا ہر کوئی کہہ رہا نہیں کھیلا ٹیسٹ سے ریٹائر ہو گیا اب جب اس کو پتا ہے اس کی فٹنس ہی نہیں رہی ایک سو پچیس تیس یا پینتیس میکسیمم اس کی سپیڈ اگر وہ اچھا بولر ہے تو اس میں تو اس کو کھلانا چاہیے یا او ڈی آئی میں دو ازار پندرہ کے سپیل پہ ابھی کتنا آپ نے واہ ویاس کو کھلانا ڈوزہ سترہ تھا پندرہ میں واہ ویاس کا سپیل آمیر کی بات کروں بھائی جن وانس انہیں بلو مون فائنل ہو گیا نا اب بس کریں آگے چلیں بلکل ٹھیک اچھا بولر نہیں ہے آمد ٹھیک کیا بولر اچھا نہیں ہے میں کہتا ہوں جی بلکل ٹھیک کیا ہے بولر اچھا ہے یا یہ ٹی ٹونٹی کا ٹی ٹونٹی کا اچھا بولر ہی نہیں ہے وہ سونے کا بن کے آجائے نا سونے کا ڈائیمنڈ کا پلیٹینیم کا جو بندہ ڈینٹیڈ ہے بھائی جان دیکھیں اگر آپ نے اب سلیم ملک صحیح کہہ رہا نا کہ جب آپ نے اتنے ساروں کو چھوڑ دیا تو میرا کیا کوئی بھائی اس کو بیس سال کے بعد یاد آگے میں بھی اتھوچ جڑے توڑے نا بھائی آپ کے اندر سسٹم ہی نہیں ہے جب تک آپ سسٹم نہیں لیں گے یہ ہی ہوگا آپ کی دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جی وہ ٹینٹیڈ ہے تو اس کو ٹیم میں نہیں رکھا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کابل نہیں ہے بھائی وہ اس کابل اس لیے نہیں ہے کہ اس نے ملک کو بیچا ہے اس نے کرکٹ کو بیچا ہے بھائی وہ جتنا بھائی وہ اس کو ٹیم میں نہیں رکھا بھائی وہ تو اب آ گیا نا واپس تو میں نے لیا ہے اب بھی اس کو جو نہیں رکھا بھائی میرے ستر آرٹیکل تھے اس پہ میں نے لیکچرز دیا تھی انیورسٹیز میں اسی لیے آجا چلو گنگولی کی وہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ ٹنیور پورا ہونے والا لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کو کروائیں گے وہ انہوں نے کیا تھا آجا ہافہ بلین کا لاؤس ہو جائے گا آئی پیل اگر نہیں ہوتا تو دیکھیں آئی پیل ہوگا پتہ نہیں ڈالر تھے کچھ ایسا تھا آئی پیل ہوگا آگے چل بس پھر ابھی لیں آپ سے اجازت ایک میسیج اور تھا آپ میس کر گئے میرا خیال ہے وہ نظر نہیں آرہا ہمارے چانے والوں کو کسی صورت میں نہیں ہم نے نراز کرنا یہ ہے کہ آپ اگر فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل سبسٹرائب کیے گا اور اگر کیا بھی ہوا ہے تو آپ جو بیل آئیکن ہے وہاں پہ آپ ضرور کلک کیا کریں اور کومیٹ ضرور کیا کریں آپ جتنی محبت دیں گے ہمیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہم اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں خوشال تھوڑی ہے وہ یہی پوچھ رہا ہے دھونی ورلڈ کپ کھیلیں گے نہیں ابھی تو ورلڈ کپ کبھی نہیں پتا ہوگا دیکھیں جی ان کا سوال یہ ہے مکمل کہ کتنی کرکٹ باقی ہے میں سمجھتا ہوں دھونی میں بڑے آرام سے ابھی سال دو سال کی کرکٹ باقی ہے اگر آپ ان کو ساتھ رکھیں گے ٹیم مینٹلی فیزیکلی اور جو آپ نہیں جیت پائے نا ٹائٹل وہ آپ جیت جائیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ وہ ٹائٹل جیت جائیں گے اس وقت دھونی کی آپ کو ضرورت ہے راہول کو ایز سپیشلسٹ رکھیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں کنڈیشنز کو سمجھیں جو دھونی کے پاس شورٹس ہے نا وہ مازرت کے ساتھ ابھی باقیوں کو ٹائم لگے گا میں نیچے کی بات کر رہا ہوں اوپر کے تین کی بات نہیں کر رہا ورنہ میں اس پر پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ دھونی کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں جیتا انڈیا پھر دھونی کے ہوتے ہوئے بھی جیتے گا نہیں جیتا تو کلوز گئے ہیں کلوز جا کے ہا رہے ہیں سمی وینل ہار گئے ہار اور جیت تو پارٹ اف دا گیم ہے at least you never gave up اگر آپ جا کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے بیسٹ اوپشن بیسٹ اوپشن ہے یہ برین ہے ٹھیک ہے جی آپ سے پھر لیتے ہیں اجازت اور جن دوستوں کے نام رہ گئے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ we will try to take your names questions ہم نے لے لی ہیں کچھ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیں گے اپنا رکھیں آپ خیال اور لیچے کومنٹ جو ہے وہاں پہ آپ ضرور کومنٹ کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ بوسن بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پیار بانٹے نفرتوں کو چھوڑیں اچھی اچھی باتیں کریں اس طرح اس طرح کی باتیں ہم سپورٹس کے لوگ ہیں ہم سے سپورٹس کی باتیں کریں امن کی باتیں کریں بائیچارے کی باتیں کریں کرکٹ کی باتیں کریں اور اپنا بہت سارا خیال ہم سپورٹس کی باتیں کریں اللہ حافظ